جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کرنے جا رہے ہیں 1.4 اس میں ہم کالبوں کی ضرب کے حوالے سے سکھیں گے جیسا کہ سب سے پہلے دو میں پتا یہ ہونا چاہیے کہ ضرب ہو بھی سکتے ہیں کالب یا نہیں کون سے دو کالب آپس میں ضرب ہو سکتے ہیں اور کن میں ضرب دینا پوسیبل نہیں ہے کون سے آپس میں ملٹیپلائی نہیں ہو سکتے تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کالب کے اندر جو کالب کے اندر کالبوں کی تعداد ہے number of columns in matrix A it should be equal to the number of rows in B یعنی دوسرے کالب کے اندروں کی تعداد کے باتے ہیں پار زیمبر یہ matrix A ہے یہ ہمارے پاس B ہے پرسٹ پیسٹن اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں صرف یہی بتا رہا ہے آپ نے کہ کیا یہ دو ملٹیپلائی ہونے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں تو اس کا فانسہ سیمپلس آئے کہ کالبوں کی تعداد یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس پرسٹ A ہے تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کالب کتنے ہیں ایک کالب دو کالب یعنی دو اور کتاریں اس میں دیکھتے ہیں one اور یہ two یعنی دونوں میں پہلے کے اندر کالنز اور دوسرے بھی کتاریں آپس میں برابر ہیں تو یہ آپس میں ہم کہتے ہیں کہ yes یہ ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں کیونکہ اس فارمولی میں یہ پورے آ رہے ہیں اب دوسرے میں دیکھتے ہیں اس کے اندر پہلے کی کالب کتنے ہوئے دو اس کی کتاریں ہمارے پاس کتنی ہوئے دو تو یہ بھی انسر آگیا ہمارے پاس برابر تو یہ بھی آپس میں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں yes یہ impossible ہے اس میں اگر دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس کالب پہلے لوگ کالب ہے وہ کتنا ہوا ایک اور دوسرے بھی جو کتاریں ہیں وہ کتنی ہیں دو جو کے برابر نہیں آئے ریاضہ اس میں جو ضرب ہیں وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی کالبوں کی تعداد دوسرے کی کتاروں کی تعداد کے برابر نہیں ہے تو پہلی شرط ہی ہمیں یہ پڑھیں کہ ملٹیپلائیوں کے لیے ضروری ہے پہلا جو میٹرکس ہے جو بھی پہلا ہے جو بھی جو پہلا اس سائد میں ہوگا اس کے کالبوں کی تعداد دوسرے کی کتاروں کی تعداد کے برابر ہونی چاہیے چونکہ اس کے اندر اس سائزیں ہم دیکھتے ہیں کالب ایک ہے کتاری دو ہے اس لیے یہ آپس میں ضرب نہیں ہو سکتے یہ آپ ہم دیکھتے ہیں کوئیسٹر نمبر اس کا 2 اس میں وہ پوچھ رہے ہیں یہ دو ٹیٹرکس ہیں ان کو ہم سب کو آپ ملٹیپلائی کریں ان ویلیوز کو اگر پوسیبل ہے تو اے کروس بھی اے کروس بھی اگر دیکھتے ہیں یہ پوسیبل ہے یا نہیں اے کروس بھی ہم پوائنٹ کرنے بھی سب سے پہلے کیا دیکھیں گے کہ پہلے کے کالب کتنے ہیں دو اور کتاری اس کے اندر اتنی ہیں دو یعنی اس کے دو ایک کالنس اور اس کی دو کتاری لہٰذا ان کی ہے اندر آپس میں جو ضرب ہے وہ ممکن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اے کروس بھی کے لیے تین نفی ہے زیرو دو پھر بھیلٹیو کا پک لیتے ہیں چھے اور پاچ اب ہم نے یہ دیار رکھنا ہے ملٹیپلائی کرتے ہوئے کہ ہم ملٹیپلائی کیسے کریں گے یہ وہاں ہی آسان ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا دھیان سے سمجھے گے اب کیسے دیا آپ کو ملٹیپلائی کریں پہلے کی دو کو دوسرے کے کالنسے دیں گے کیسے اس پہلے کو اس کے ساتھ دوسرے ہنسے کو دوسرے ہنسے کے ساتھ یہ یاد رکھے گا تین ضرب چھے زیرو ضرب پانچ لیکن یاد رکھئے گا ملٹیپلائی کرتے ہوئے درمیان میں یہاں پہ علامت پلس کی رہے گی یہ یاد رکھنا ہے ہم نے پہلا ہنسہ پہلے ہنسے کے ساتھ دوسرا ہنسہ دیتے پہلے دوسرے ہنسے کے ساتھ اب باریابی اس رو بھی اس کو بھی ملکل سیم اسی طرح سے مائنس ایک جہاں پہ تو آئے گا چھے یہ سیم آئے گی ایٹری اور اسی طرح درمیان میں ہم پھر سے کیا کہتے ہیں پلاس ٹو ملٹیپلائیڈ بائی فائیف تو چیک کرنے کا یہ بھی ایٹری کا ہے کہ یہ باری ایٹریز ہمیشہ سیم آنی چاہیے جب آپ اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں اب تین چھے بار اٹھارہ جمع پانچ ضرب زیرو جس سے بھی زیرو ضرب کا طرح زیرو ہو جاتا ہے چھے ضرب نفی ایک ہے تو نفی کا چھے دو پانچ بار دس جمع کا نداسہ آگئے تو یہ مارے پاس آ رہا ہے مصر اٹھارہ جمع زیرو کریں تو اتنا بنے گا چلیں نیچے ہی لکھ لیتے ہیں یہ اٹھارہ دس میں سے چھے مائنس کریں تو باقی یہاں پہ آ جائے گا مصر مارے پاس چاہا ہے یہ آپ یہاں پاس اے کراس بی اب اگر ہم بی کراس اے کو دیکھتے ہیں بی کراس اے کے لیے ہمیں پہلے بی ہمیں لکھنے ہیں چھے اور پانچ اور دوسری سائز میں ہمیں اے کو لکھنا ہے تین اور نفی ایک زیرو اور دو تو پھر سے آپ ہم دیکھتے ہیں جو میں پہلے بات بتائیں کہ جو پہلا میکٹرکس ہے اس کے کارموں کی تعداد لیکن ایک ہے اس کے کتاروں کی تعداد کتنی ہوگئی دو جو کہ آپ اس میں برابر نہیں ہے اس لیے یہ جو ضرب ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ نوٹ پاسیبل یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ جو پہلے کے کارموں کی تعداد ہے وہ کتاروں کی تعداد کے برابر نہیں ہے لیے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضرب ممکن نہیں ہے جی تو کویسٹن نمبر تھری میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے پارٹس ہیں میں اس میں سے دو تین ہی کروں گا تاکہ آپ کو پھر سے سو جائے ہم اس کو ملکپائی کرنا چاہ رہے ہیں پہلے دیکھیں اس میں کتنے کارم ہیں دو اور کتنی روز ہیں جب کتا نہیں ہیں دو لہٰذا ایک میں ضرب پاسیبل ہے تو ہم کیا ہم نے بتایا تھا کہ کہ اب ہم نے پکڑنا ہے اس روز کو پکڑنا ہے اس کارم کے ساتھ میں لکھائی ایک ضرب چار جمع آلے کی دمیان میں اور دو ضرب زیرو تو یہ آنسر آلے گا چار مالے پاس کیا آلے گا چار جمع زیرو آنسر مالے پاس آلے گا چار یہ تو بکل آسام سا کام ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اسی روز کو اس کارم کے ساتھ تو یہ بلکل سیم ہو جائے گا ایک ضرب پانچ ہے اور دو ضرب نفی کا چار ہے اب یہ بلکل آسام سا پیسٹن مالے پاس پانچ ضرب ایک پانچ ہو گیا جمع نفی جمع ضرب نفی نفی چار ضرب دو آٹھ تو اب نفی کا آٹھ بڑا ہے اس لئے آنسر جو مالے پاس آلے گا مائنس تین جی تو تو کویسٹن نمبر تھری کا ہم پارٹ نمبر فائیو کنے جا رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا بڑا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو اس لئے میں چار انفیس کو کل دوں اب اس میں دیکھیں کہ بچے ہوں کہ سب سے پہلے اس رو کو اس کارم سے ہم منٹیپلائی کریں گے تو یہ مائن پاس آ جائے گا ایک ضرب یعنی پہلا پہلے کے ساتھ چار درمیان میں جمع دو ضرب زیرو دو ضرب زیرو اب چونکہ ایک رو انہیں کارم پولا ہو چکا ہے اب اسی رو کو اس کارم سے بھی ضرب دیں گے لیکن جگہ جھونے گے یہ مائنٹرکس کی شکر میں ہم نے دیکھتے ہیں تو سیم اسی طرح ایک ضرب پہلا آ جائے گا پہلے کے ساتھ پانچ جمع درمیان میں دو ضرب نفی کا چار تو یہ مرپا سستہ سے آ جائے گا اب اسی طرح اس رو کو پکڑ لیں جو سیکنڈ رو ہے مائنس تین پہلے کے ساتھ چار زیرو ضرب زیرو پرمیان میں جمع آ گیا اس کے بعد اسی رو کو دوسرے کارم سے جب ہم ہم بلٹی پائی رکھتے ہیں نفی کا تین اور ضرب پہلا جو ملکن ہے وہ پانچ جمع اسی طرح زیرو ضرب نفی کا چار تیسرا ملکہ سالے کا چھے اور ایک یہ والی رو ہے اس کو بھی ایسے ہی چھے ضرب آ جائے کا چار جمع ایک ضرب ملکہ سالے کا زیرو کیونکہ دوسرہ دوسرے کے ساتھ پہلا پہلے کے ساتھ اگر اسی رو کو اس طرح سے بھی چھے ضرب آ جائے کا ہمارے پاس پانچ جمع اس کے بعد ایک ضرب ہمارے پاس آ گیا مائز جا اب اس کو دیکھنے کا طریقہ بھی ہے کیا یہ ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا یہ والی انٹری ملکل سیم ہوگی ادھر یہ انٹری سیم ہوگی یہ والی انٹری ہماری سیم آ رہی ہے اور یہ انٹری یہ بھی ہماری سیم آ رہی ہے اوریں ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے ہم اس کا انتاظہ لگانے کے لئے یہ بھی کر سکتے ہیں یہ پہلا پہلے کے قرآن پر لوسرا اور دوسرے قرآن پر لوسرا ادھر پہلا پہلے کے قرآن پر لوسرا قرآن پر لوسرا دوسرا اقدرہ یہ بھی سیم آری چلی انٹریس تو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ضرب صحیح آ رہے ہیں اب چار ضرب ایک ہمارے پاس تو ہوجائے گا چار جمع دو ضرب zero یہ پانچ ضرب ایک پانچ اور چار ضرب تو نفی کا آٹھ یہ میں نے پاس مائنس کا بارہ چار ضرب نفی تھی اور زیروں کے دعا دو آئے گا زیروں ہی چھے چار بار چوبیس جمع زیروں اب یہ میں نے پاس مائنس کا پندرہ پانچ ضرب تھی نفی پتر ہو گیا چار ضرب زیروں میں پاس زیروں ہی آنصر آئے گا چھے پانچ بار تیز چار ضرب ایک نفی کا جار ہے جمعہ میں تو نفی چار اٹھے گا یہ مائنے پاس آئے گا چار مائنس بارہ چوبیس اور نفی آٹھ اور جمعہ کا پانچ ہے نفی دین نفی پندرہ اور دیس نفی چار دیمہ کلاس چوبیس یہ آنصر آگیا مائنس اس کو اس کوئیسٹن کا اب یہ ایک کوئیسٹن چوتھا جو کوئیسٹن ہے اس کا ڈیپ آٹھ جو ہے وہ کچھ سٹوڈنٹس اس کو جو قصر ہے بٹے کی شکر اس کو دیکھ کے تھوڑا در جاتی ہے لیکن آنسا بلکل یہ بھی آسان ہے اس کا بھی یہ اس کو پہلے کو پکڑے پہلے کالوں کے ساتھ آٹھ ضرب دو جمع پانچ ضرب کیا دے گا مائنس کا چار اسی رو کو پکڑے نیکسٹ کالوں کے ساتھ کیا دے گا آٹھ ضرب نفی پانچ پٹا ہو جمع پانچ ضرب چار یہ بلکل آسان قویسٹن ہے صرف بچے جڑے ہیں وہ ہمارے پاس دیکھ کے اس کو ٹکتے ہیں کہ اس نے بڑا ہوگیا ہے ہم اس رو کو پکڑے پہلے کالوں کے ساتھ چھ ضرب دو جمع چار ضرب نفی جار یہ ایٹری کو آپ یہاں سے دیکھ کے بھی بڑا سکتے ہیں اگر آپ پہلی رو ٹھیک لکھ لیتے ہیں تو آپ دوسری رو ٹھیک لکھنے میں مشکل نہیں جو ایٹری یہاں ہے وہی یہاں پہ ہے جو یہاں پہ ہے وہی یہاں پہ ہے تو اس میں غلطی کا جانس نہیں رہتا چھ ضرب یہ مارے پاس مائنس پانچ بٹا دو جمع چار ضرب آگے گا مارے پاس چار تو اس کے بعد تو یہ بلکل آسان ہے ہمارے پاس یہ آگے گا آٹھ دو بار سودہ پانچ ضرب چار مارے پاس مائنس بیس کیونکہ یہ جمع گا ہے اور یہ مائنس کا تو پانچ ضرب چار بیس لیکن جمع نفی نفی اس کے بعد چھ دو بار بارہ چار ضرب چار سولہ علامت کون سی آئی بھی مائنس جمع ضرب نفی ہمیشہ کیا آئی بار نفی اس کے بعد ہمارے پاس اس سائیڈ کو دیتے ہیں یہ یہاں پہ کٹ سکتا ہے دو ایک بار دو چار بار اور یہاں دیتا ہے پانچ ضرب چار مائنس کا بیس اور پانچ ضرب چار جمع کا بیس کیونکہ یہ نفی ہے ادھر جمع تو جمع نفی نفی اس کو دیکھتے ہیں دو ایک بار دو تین بار پانچ ضرب تین مائنس کا پندرہ کیونکہ اس کے بعد مائنس ہے اس لیے پانچ ضرب تین پندرہ جمع نفی نفی اسی طرح چار ضرب چار کیا ہو دے گا سولہ اب مائنس کا بیس ہے پلاس کا سولہ ہے جو ہنسہ بڑا ہوتا ہے اس کی ہم علامت بڑا رہے ہوتے ہیں تو یہاں نگل گا مائنس کیونکہ بیس بڑا ہے تو بیس میں سے سولہ بڑا دے باقی مائنس چار اسی طرح سولہ یہاں پہ بھی بڑا ہے تو اس کی علامت آجے گی مائنس اور سولہ میں سے بارہ نکال دیں تو باقی چار مائنس دیس پلاس دیس یہ دونوں آپ اس میں فتم ہوگی کیا رہ جاتے ہیں زیرو سولہ میں سے پندرہ بڑا ہنسہ سولہ یعنی کہ وہ جمع کر تو مائنس کا پندرہ انصر جمع کا اگر آپ اس کو تھوڑا سا دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ اس کو انجائے بھی کریں گے کہ میتھ بہت ہی ایزی سکتے ہیں تینکیو